یہ زمین اپنے اندر نہ جانے کتنے راز چھپائے ہوئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ رازوں پہ سے پردہ اٹھتا رہتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا ہے مصر میں مصر کے ایک چھبیس سو سال پرانے قبرستان سے کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جس نے آرکیولوجسٹ کی ٹیم کو چونکا دیا ہے نمسکار دوستوں آپ کا سواگت ہے NB1 فیکٹ میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مصر کے ایک ایسے قبرستان کے بارے میں بتانے والے ہیں جہاں سے پراتت و ویدوں کو پرانے مٹی کے برطن ملے ہیں امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے مصر کے سکرہ قبرستان میں اس بار کچھ ایسی کھوج ہوئی ہے جو آپ کو چوکا دے گی سائٹ پر پراتت و ویدوں کو ایک پرانا مٹی کا برطن ملا ہے جو چھبیس سو سال پرانا بتایا جا رہا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ برطن کے اندر سے پنیر نکلا ہے جو قریب چھبیس سو سال پرانا رہا ہوگا ایک مٹی کے برطن میں پنیر کب تک رہ سکتا ہے ایک دن ایک مہینہ ایک سال ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی سوچتا ہی نہیں ہوگا لیکن مصر میں پراتت ویدوں نے جو کھوج نکالا ہے اسے جاننے کے بعد آپ کے مند میں بھی یہ سوال پیدا ہو جائے گا جی ہاں مصر میں کوئی جب پراتت ویدوں نے چھبیس سو سال پرانا پنیر ڈھونڈ نکالا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک مٹی کے برطن کے اندر ملا ہے چھبیس سو سال پرانے پنیر کا ملنا واقعی حیران کرنے والی بات ہے مصر کی منسٹری آف ٹوریزم اینڈ ایکٹیوٹیز کے انوسار آرکیولوجسٹ کی ٹیم نے یہ کھوج دس ستمبر کو سککارہ قبرستان میں اتخنن کارے کے دوران کی ہے جو مٹی کا برطن ملا ہے اس کے باہر مصر کی ایک پراجین بھاشا میں کچھ لکھا ملا ہے جبکہ برطن کے اندر سفید پنیر کے کئی ٹکڑے ملے ہیں پنیر کو لے کر کچھ پراتت ویدوں کا کہنا ہے کہ یہ چھبیس ویں اور ستائیس ویں مصر کے سامراجے کے دوران کا ہے وہیں میٹ میوزیوم کے انوسار یہ پنیر چھبیس سو سال پرانا ہے اس پنیر کو ہلو یومی کہا جا رہا ہے یعنی یہ بکری اور بھیڑ کے میکس دودھ سے بنایا گیا ہے جس میں کئی بار گائے کا دودھ بھی ملا دیا جاتا ہے اس کے ٹیسٹ کو لے کر کہا جاتا ہے یہ تھوڑا نمکین سواد میں ہوتا ہے Australian Broadcasting Corporation کی سال 2018 میں چھپی ریپورٹ کے انوسار ایک ایسے ہی برطن کی کھوچ پہلے بھی ہوئی تھی جس میں جو پنیر ملا تھا وہیں 32 سال پرانا تھا اس پنیر کو دنیا کا سب سے پرانا پنیر کہا گیا تھا اور اس کے ٹیسٹ کرنے کو لے کر چرجہ بھی چل رہی تھی حالکہ یہ ایکسپرٹس نے ایسا کسی بھی سورت میں نہ کرنے کی سلحہ دی ایکسپرٹ کی اور سے کہا گیا کہ یہ پنیر گمبھیر بیماریوں سے گھرا ہوا ہے اس لیے ایسے کھانا کسی بھی حال میں ٹھیک نہیں ہوگا دوستوں ایکسپرٹس اپنی جگہ ٹھیک بھی ہیں کیونکہ ہزاروں سال سے اس پنیر کے اندر کتنا کچھ بدل گیا ہوگا جو شاید آج کے سمیے میں انسان کی شریر کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہ ہو مصر میں گزہ سے پندرہ میل دور سکارہ قبرستان پڑتا ہے سکارہ میں مصر کے پرانے پیرامیڈ اور ایک بڑی پراتتو سائٹ ہے کافی زمیں سے سکارہ میں ادھگنن کا کام چل رہا ہے پہلے بھی پراتتو ویدوں کو وہاں سے کئی اہم پراشین چیزیں مل چکی ہیں جن میں آٹھ مقبرے، ایک قبرستان، سو سے زیادہ تابوت اور قریب سیکڑوں بلیوں اور پراشین مصر کے دیوتاؤں کی مورتیاں شامل ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں مصر میں ایک اور پرانا سورے مندر کی کھوچ کی گئی تھی جو قریب پیتالیس سو سال پرانا بتایا جا رہا تھا پراتتو ویدوں کو ملے افشیشوں کو دیکھ کر انمان لگایا گیا تھا کہ یہ ایک سورے مندر ہے جو پراشین مصر کے پانچویں سامراجے چوبیس سو پیسٹ سے تیس سو تیس بیسی کے بیچ کا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی مصر میں ایسے کچھ افشیش ملے ہیں جنہیں سورے مندر کہا جا رہا تھا دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پر اور بھی مندر مل سکتے ہیں ہمیں کمنٹس کر کے اپنے ویوز ضرور بتائیے گا ملدے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا